ہم گر گئے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خیر سے جائیں سبو سبو مسئلہ ہو گیا چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی ہم واپس جانے لگیں اسلام آباد گاڑی سٹارٹ ہو گئی میری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ لہذا ہمارا ٹور کلوز ہو جائے بائی لوگ اسلام آباد آ جائیں گے لیکن وہ شام کو پہنچیں گے ان کے پورا کام ہے اس لئے ہم لوگ پہلے جانے لگے ہیں وہ آباد میں آ جائیں گے اور وہاں سے ہم ایک ساتھ بھیر جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توقع تول اللہ و لا حول و لا قوت الا اللہ الحمدللہ جی ہمارا سفر ہو چکا ہے جی شروع ٹائم ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوا پانچ پونے چھے ہو رہے ہیں سفر تھوڑا لمبا ہے اس لئے تھوڑا جلدی سٹارٹ کیا چھے بجے کا ہی پروگرام تھا کہ چھے بجے نکلیں گے مکرم بھائی کہہ رہے تھے سات بجے نکلیں گے لیکن فائنلی فائنلی ہم چھے بجے سے پہلے نکل آئے ہیں الحمدللہ بڑھائی سے ہم نکل آئے ہیں یہ سامنے پہاڑ برف اس کے اوپر بڑھ پڑی ہوئی ہے وہ ادھر بڑھ پڑی ہوئی ہے یعنی بڑھوئی میں ابھی سارے جو ہردگرد پہاڑ ہیں ان کے ٹاپ پہ بڑھ ہے اس لئے اس کی راتیں کافی تھنڈی ہیں دن میں شاید اگر دھوپ نکلے تو اتنا ہی زیادہ ٹھنڈ نہ ہو لیکن رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی گاڑیاں ہم نے دھلوانی بھی تھی لیکن راستے میں اتنا زیادہ پانی اور بارش کی وجہ سے دھلوانی نہیں پڑی پانی میں سے گزرتی ہے آگے زگزگ اور آگے ایک کلیشئر بھی ہے جس کے لئے میں نے ویڈیو کا ابھی تک کانٹینیو رکھا ہوا ہے میں نے سوچا وہ آپ کو دکھاتا چلوں بڑھ گئی سے آگے ناران زیادہ دور نہیں ہیں ہم جلد ہی ناران میں ہوں گے اور ناران سے آگے پھر بالا کوٹ میں بھی ناشتہ بالا کوٹ کریں ہم انشاءاللہ یہ ہے جی گلیشئر کافی بڑا ہے لیکن یہ کالا کالا سا بتانے کیوں ہو جاتا ہے یہ ہاں ہاں ہوا سے اوپر مٹی جم گئی ہے جو بھی ہے لیکن بہت بڑا اوپر گلیشئر ہے اللہ اکبر ہم ناران انٹر ہو چکے ہیں تو ناران کو آپ بائی پاس بھی کر سکتے ہیں یہاں سے لیفٹ سائز ہو جائیں اور ناران کے اندر سے بھی آپ گزر سکتے ہیں بیچ و بیچ سیدھے ہی رہے ہیں اب تو سب کچھ سووے وغیرہ سب کچھ کھل چکا ہے اور یہ فینے کوسٹرز ٹرپ والی بہت زیادہ آ جا رہی ہیں گوڑ مورننگ ناران انہی سڑکوں پر ہم پہلے بھی گھوم چکے ہیں اور دکانیں وغیرہ صبح صبح ہی کھل جاتی ہیں یہاں پہ کیونکہ ٹوریسٹ جو ہیں وہ صبح صبح آتے ہیں ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے نا تو رات گئے تک کھلی رہتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہیں اور پھر کھل جاتی ہیں ماشاءاللہ تب تو بازاری سارے یہ بند تھے کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھیں جب ہم رمضان میں آئے تھے الحمدللہ جی ہم پہنچے ہیں کاغان سطح سمندر سے بلندی ہے بیسی سو فٹ آٹھ ہزار دو سو فٹ آبادی یہاں پہ ہے دو لاکھ تیہتر ہزار ایک سو لوگ یہاں پہ آباد ہیں اور اگلا مقام یہاں سے آگے جو ہے وہ خانیال آئے گا 6.9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں تو ابھی ہم نے کاغان کو بائی پاس نہیں کیا پیچھے چھوڑ دی ہے اب کاغان سے آگے ہم جائیں گے خانیال آئے گا اور پھر مین جو آگے سٹاپ آئے گا وہ ہے بالاکورٹ ابھی ہم بالاکورٹ نہیں پہنچے تو یہاں سے ٹینک فل کروا دیں گے پیٹرول ہمارے پاس کمی ہے تسلیح ہو جائے پھر انشاءاللہ جب اسلامبال سے نکلیں گے تب فل کروائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہم بالاکورٹ پہنچ چکے ہیں نیچے بالاکورٹ ہے اور روڈ اپ نیچے کو جا رہا ہے یعنی ہم نیچے کو جا رہے ہیں اور سیدھا پہنچیں گے بالاکورٹ بالاکورٹ ہم کریں گے ناشتہ واو ماشاءاللہ الحمدللہ ناشتہ واشتہ کر لیا ہے یہاں پہ کھڑے ایک بات شروع ہوئی تھی کہ ایک دوست ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ گاڑی اوپر نہ جا کے بابو سر ٹاپیں مسنگ کرتی ہے میں نے کہا تھنڈ کی وجہ سے کرتی ہے لیکن انکل کہہ رہے تھے کیسے کرتی ہے اوکسیجن کی کمی ہے اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے ٹاپ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی مسنگ کرے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ گاڑی کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا بس ٹاپ پہ اوکسیجن کم ہے اس وجہ سے گاڑی آپ کی مسنگ کرے گی کوئی اسی بھی گاڑی ہو بس یہ مسئلہ ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرام سے جائیں آرام سے آئیں بہت ضروری ہے گھنڈا پیاز اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو سانس ہی کھولے گا اوکسیجن ملکل نہیں کرتی ہے یہ جو دیسی پیاز اس سے تڑکہ لگاتے ہیں آپ جو گھنڈا پیاز جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ایک اور بات سامنے آئی ہے جب آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں جہاں اکسیجن کی کمی ہے اپنے پاس پیاز ضرور رکھیں وہ کھائیں آپ کا جو سانس پھولتا ہے وہ نہیں پھولے گا میڈیسن ٹاپ کی جو میڈیسن ہے وہ پیاز ہے صرف پیاز یہ سامنے پہاڑ پہ کسی نے آگ لگا دیا استغفراللہ یہ چٹا بٹا سے ہم آگے نکلے آنا تو یہاں پہ کسی نے پہاڑ پہ آگ لگا دی رہی ہے جی 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 اچھا اللہ اکبر لو جی بھائی مکرم کو ہو گیا جرمانہ اچھا یار تیری آتی ہے پانسو داں اچھا اچھا نیچے رہ گیا ہم نے مانسیرہ کو کر دیا ہے بائی پاس اور ہم ہیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں الحمدللہ مزاہل چوک کی نشانی کیا ہے مزاہل لگا ہوا ہے اس سے ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے سیدھا تیر آگے جانا ہے اچھا اچھا سیدھا روڈ پر چلے گا سیدھا لیکن آپ گھوم ہو جائیں گے اگر ہم نیویگیشن وہاں پر لگا دیں تو نیویگیشن لگا لیں نیویگیشن لگا لیں آپ بائی پاس دمتوڑ بائی پاس لگائیں صحیح ہے یہ بیگ میں سے ادھر سے آپ کا وائٹ کا کم اس کم اگر لگا نا زیادہ ٹائم لگے گا صحیح ہے اب یہ فسے ہوئے ہیں ٹرافک میں اپٹ آباد اور جو پولیس آفیسر تھا ان کے مطابق جناب جی ہاں سے ہم نے جانا ہے مزائل چوک وہاں سے ہم بائی پاس کریں گے لیفٹ سائٹ ہو جائیں گے اور پھر آگے انہوں نے بتایا کہ آگے شاید آپ گم جائیں آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن میں نے نیویگیشن لگا دیا اس سے آگے کا راستہ پھر نیویگیشن ہمیں نکال دے گی اگر آپ بھی آتے ہیں اپٹ آباد تو یہ مزائل چوک ہے اس کو بائی پاس ہم کر رہے ہیں لیفٹ سائٹ سے ہو رہے ہیں مین سے ہٹ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اگر آپ آتے ہیں تو آپ یہاں سے بائی پاس کر سکتے ہیں آرام سے انشاءاللہ ہم گر گئے بھاری ہے یہ سٹین لگا دیں سٹین لگا دیں ہم گر گئے سکتے ہیں سکتے ہیں ایسی ایسی چلیں چلیں ہاں الحمدللہ نہیں نہیں کچھ نہیں کیا ایسی ایسی یہ ہو جائے مانٹی جائے مانٹی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو کیا کہنا مانٹی جائے مانٹیش 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 موسیقی ہاں اس کے وہ کپڑے پھٹے چیک کریں اے یہاں کدھر لگی ہے دکھاؤ اے کچھ بھی نہیں ہوا میں پوچھ رہا ہوں کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوا یہاں پہ ہے ڈاکٹر نزدیک چلے بیٹھیں بیٹھے بیٹھے ادھر آگے نہیں ہے ادھر آگے نہیں ہے ادھر آگے گھڑا ہے آگے گھڑا ہے آگے بھی ادھر ہے یہ ہے انساف میڈیکل سٹور چلے اترے ادھر آگے گھڑا ہے ادھر آگے گھڑا ہے ہائیڈروجن نہیں لگانا چاہیے تھا یہ ہاتھ پہ ہائیڈروجن نہیں لگایا نا ہاتھ پہ لگیا چھوٹ اٹھنے پہ یہ ٹاں پہ یہ بس لگتا ہے ادھر آگے گھڑا ہے یہ یہ ہور کتے ہیں یہ فیلہ آتی ہے موظم بھائیڈ موظم بھائیڈ خراشی آئی ہیں یہاں پہ چار جگہوں پہ باقی الحمدللہ کسی قسم کا فیکچر نہیں ہوا خیر روڈ سائیڈ پہ نکلتے ہیں تو ہاتھ سے جو ہے وہ بہت حد تک ممکن ہوتے ہیں کیونکہ آپ روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کی غلطی ہو کسی کی بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے احتیاط بہت ضروری ہے اب میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی جیکٹ کا یہ دیکھا ہے یہاں سے یہ سارا پھٹ گیا یہ سکریچ ہوئے اگر یہ نہ پہنا ہوتا تو میری یہ کونی جو ہے یہ ساری کی ساری اس پہ خراش آنی تھی اور گہری آنی تھی اچھی بھڑی گہری ابھی تھوڑی تھوڑی جلن فیل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس سے چوٹ لگی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا گہرا ہے اور اس کے علاوہ بائی کی تو خیرہ رپیئر ہو جائے گی زیادہ نقصان نہیں ہوا یہ نمبر پلیٹ ادھر سے گئی ہے جہاں سے یہ یہ سمجھ نہیں ہے ادھر سے کیا کہ ہوا کیونکہ ادھر سے گاڑی لگی ہے ادھر کوئی ہم گرے ہیں یہ پھر سے اوہ جب لڑکی اٹھا کے اس کو سیدھا کر رہے تھے نا ان سے پھر اس سائیڈ پہ گری تھی اس وجہ سے یہ نمبر پلیٹ ٹیڑی ہوئی ہے اس کا بھی خیر ہے سیف گارڈ ٹیڑا ہوا ہے اور یہ یہاں سے ٹھوٹ گیا تھوڑا سا تو سیف گارڈ اپنے جگہ پہ جائے گا تو یہ تو گزارہ ہو ہی جائے گا اتنے کی کوئی بات نہیں باقی بائیک اس سے کچھ بھی نہیں ہوا ٹیل باکس پہ یہ سکریچیز آیا نیچے اور یہ ابھی فٹ ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب بھائی مکرم گرے تھے نا تو ان کا ٹیل باکس اکھڑ گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اب یہ اکی ہے انجیکشن وغیرہ ہو گئے ہیں ابھی پین کلر لگایا نا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی ابھی بلد آ کرتے ہیں اور پھر سفر کو کانٹینیو کرتے ہیں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ مزائل چوپ وہاں سے سیدھا ادھر آئے ہیں تو یہ سیدھا ہم مریچ روڑ پہ آ چکے ہیں ہم لگتا ہے کہ وہ اسی روڑ پہ آگئے ہیں ہم نے اس روڑ کو بائی پاس شاید نہیں کر پائے واپس پھر یہ اسی اسی پہ لے آیا ہم سے غلطی ہوگی کہیں نہ کہیں پہ تو خیر اب یہ شہر کے اندر سے پھر سے گزرنا ہی پڑے گا ہمیں مکرم بھائی شکریہ 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 ابھی جی بائیک یہ پکچر ہو گئی ہے آج کا دن عجیب و غریب سا ہے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ مکرم بھائی اور میں ٹیوبلیس ٹائر جلوالے ہیں پھر سوچا کہ پھر جلوائیں گے یہ ٹائر تو ابھی اتنے زیادہ چلے نہیں ہیں یہ تقریباً چلے ہیں تین سو اور چلے تو سات ہزار کلومیٹر یہ چلے ہیں الحمدللہ جی پنکچر والے کے پاس پہنچ گئے ہیں ابھی دیکھتی ہیں پنکچر ہے یا ٹک ہے کیا ہے ٹیوب جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے روڑ پہ اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ ٹیوب کی تو بس ہو گئی پنکچر والے لگا سکتے ہیں صرف پنکچر والے میں نے وہ لگا کے دیکھا پس پر آپ لگا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ میں نے گاڑی کا لگایا ہوا ہے گاڑی میں چل جاتا ہے اس کا مشکل ہے اچھا وہ کیسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باریک ساتھ میں سوہ ہوتا ہے وہ آپ ادھر سے ملے گئے وہ سپیشل ٹیکسلے سے یا پنڈی سے لینا پڑے آپ پنڈی سے ابھی لیتے ہیں پورا سیٹ وہ بھی لیتے ہیں ایسے وہ صحیح ہے اس سے بہتر ہے الحمدللہ جی پنکچر لگ گیا چین لوس تھی وہ بھی ٹائٹ ہو گیا اس کو آئے لگوانے والا تھا وہ بھی لگ گیا اب سفر کو کانٹنیو کرتے ہیں اب یہ لائٹ یہ بھی ٹوٹ گئی ہوئی ہے یہاں سے یہ جلتی نہیں ہے اسلام آباد سیدھا موٹروے سیدھا یہ ٹرک لین ہے جس میں ہم ہیں تو یہ اسلام آباد ہم انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں الحمدللہ یہاں سے ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد ہم پہنچ گئے ہیں اور مکرم بھائی نے ڈرون لے نا تھا انہوں نے ڈرون لے لیا میرے والے لیا ہے ڈی جی آئی ایس ٹو ایس ہے سیم ابھی جو ہے اس کی گو پرو کی بیٹری بھی ختم ہونے کو ہے ابھی ہم نے ڈیسائیڈ یہاں پہ رکنے کا پہلے کیا ہوا تھا بھائی مبشر اور زین بھائی جو ہیں وہ گھر تقریبا پہنچ گئے ہوں گے تو ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ رات کا سفر کیا جائے کیونکہ رات کو ایک تو ٹھنڈ ہوتی ہے اور ایک رش نہیں ہوتا روڑ پہ تو رات کا ہی سفر کیا جائے اور گھر پہنچا جائے انشاءاللہ تو ابھی ملتے ہیں گھر یا کہیں پہ جب کھانا کھائیں گے تو تب ملیں گے انشاءاللہ تو ابھی گو پرو کو کرتے ہیں اور یہ ہے اسلام آباد کا روڑ سڑکیں مکرم بھائی کو پہچانا بہت آسان ہے کیونکہ ان کی جو بیک لائٹ ہے اس کا ریڈ کور جو ہے وہ کہیں گر گیا ہے الحمدللہ جی ابھی ہیں ہم ماندرہ میں میاں جی کی ہوتل پہ محظم بھائی سے ہم نے جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا جب ٹور پہ جا رہے تھے کہ آپ کو کڑائی جو ہے نا مٹن کڑائی وہ کھلائیں گے لیکن تھی نہیں تب وہ بندہ جو بناتا ہے وہ میرے خیال سے چھوٹی پہ تھا کیا تھا داری کھائی ہے محظم بھائی جی جی مزا آ رہا ہے ہاں ماشاءاللہ مزا آ رہا ہے مکرم بھائی مکرم بھائی مزا آ رہا ہے ابھی کڑائی کھاتے ہیں ہم مزے کرتے ہیں بسم اللہ شکرہ چکے ہیں شیالکورد شہر کی رونکی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے سات آٹھ شام کے بجے ہیں رات کے بجے سات آٹھ جس طرح سے یہ لوگ سارے کھوم رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ شاید شہر والوں کو کسی کی بدعا ہے کہ وہ رات کو سو نہیں پاتے اور جب کام کا ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ سو جاتے ہیں عجیب سا محول ہیں اور پھر یہی وجوہات ہوتی ہیں قوم کی بربادی میں سمجھتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ابھی فجر کی آزان ہوگی سارے لوگ سو جائیں اور پھر دوپہ ہر تک کوئی بندہ باہر نہیں جب فجر کی نماز کے بعد اٹھنا چاہیے رزق کی تلاش کرنی چاہیے ہم لوگ سو جاتے ہیں اور جب ہم نے سونا ہے تب ہم جاگتے ہیں بہت بری بات مجھے لگی ہے اور ہے بھی میں اس پہ پکا ہوں بھی یہ بری بات ہے اور یہ بدعا ہے کسی کی جو لگی ہے ان لوگ جو لگی ہے جو لگی ہے ان لوگ